اب یہ نظر آرہا ہے کہ بہت جلد گشرا بی بی عملی سیاست میں حصہ لینے کے لیے باہر آئی ہیں اور عملی سیاست میں وہ حصہ لیں گی گشرا بی بی کے ساتھ ایک اور شخص کو بہت زیادہ رلیف مل رہا ہے اور اس شخص کا نام ہے سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودری ان چارس کیس تھے ان پر جس میں سے ارتالیس کیسز میں ان کو یاد و زمانہ دے دی گئی ہے یا بھری کر دیا گیا ہے صرف ایک آت کیس میرا خیال ہے بطور نمونہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے سیاسی مومنٹ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی اس میں نظر آتا ہے کہ دو گروپ بہت واضح ہیں ایک وکلا کا گروپ ہے جو اس وقت پی ٹی آئی پر قابض ہے اور کسی صورت پی ٹی آئی کو چھوڑنا نہیں چاہتا نہ یہ پی ٹی آئی کو چھوڑنا چاہتا ہے نہ پی ٹی آئی کے بانی کو چھوڑوانا چاہتا ہے ذہن میں رکھے گا یہ بات ماغے چل کر اس کو جب الیوریٹ کروں گا جب اس کو کھولوں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی اور دوسرا گروپ وہ ہے جو زیر اطاب ہے زیر اطاب رہا ہے اور اب بھی زیر اطاب ہے پاکستان تحریک انصاف اپنے مقاصد سے ہٹ گئی ہے اور واقعی ہٹ گئی ہے اب دیکھ لیں جس طرح سے چھبیس میں ترمیم منظور کرائی اور اس میں فرینڈلی اپوزیشن کا کردار دا کیا ان وکلا حضرات نے محمد رمائے رحیم اسلام علیکم بولتے کالم کے ساتھ میں عمیر رضا ہان اور اب میں بولو کہ نا بولو کالم تو میرا بولتا ہے لیکن آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ میں بولو کہ نا بولو جو لوگ اس بات کی تردید کر رہے تھے کہ یہ کوئی ڈیل نہیں ہے یہ کوئی ڈیل نہیں ہے گھشترا بی بی کا باہر آنا قانون اور انصاف کی جیت ہے ڈیل نہیں ہے گوھر پیستر گوھر بھی کہتے رہے عمر ایوب بھی کہتے رہے بہت سارے لوگ اور بھی تھے جو یہ بات کہتے رہے لیکن آہستہ آہستہ اس ڈیل کے پند کھلتے چلے جا رہے ہیں اور کھلتے اس طرح سے جا رہے ہیں کہ اب یہ نظر آ رہا ہے کہ بہت جلد بشرا بی بی عملی سیاست میں حصہ لینے کے لیے باہر آئی ہیں اور عملی سیاست میں وہ حصہ لیں گی مجھے یہ خیال کیسے آیا یہ خیال آنا نہیں چاہیے تھا لیکن اگر آپ پچھلے کچھ دنوں کی سیاسی مومنٹ دیکھیں پاکستان طریقہ انصاف کی تو اس میں نظر آتا ہے کہ دو گروپ بہت واضح ہیں ایک وقلہ کا گروپ ہے جو اس وقت پی ٹی آئی پر قابض ہے اور کسی صورت پی ٹی آئی کو چھوڑنا نہیں چاہتا نہ یہ پی ٹی آئی کو چھوڑنا چاہتا ہے نہ پی ٹی آئی کے باننی کو چھوڑوانا چاہتا ہے ذہن میں رکھے گا یہ بات ماغے چل کر اس کو جب الیبریٹ کروں گا جب اس کو کھول لوں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی اور دوسرا گروپ وہ ہے جو زیرے اطاب ہے زیرے اطاب رہا ہے اور اب بھی زیرے اطاب ہے کچھ مفرور ہیں کچھ گرفتار ہیں اگر میں نام لینا چاہوں تو اگر ڈاکٹر یاسمین آشد کا نام لیا جا سکتا ہے محمود الرشید کا نام لیا جا سکتا ہے عجاز شدری کا نام لیا جا سکتا ہے عمر چیمہ ہیں مفرور ان جو ہیں اس میں میاں اسلم اقبال ہیں حماد ازر ہیں یہ مفرور ہیں اور بہت سارے کارکنان ہیں جو سانیہ نو مئی کے دہشت گردی کے کیسز کو آج بھی دالتوں میں بھگت رہے ہیں لیکن بشرا بی 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 باہر آ چکی ہیں اور بشرا بی بی کے ساتھ ایک اور شخص کو بہت زیادہ رلیف مل رہا ہے اور اس شخص کا نام ہے سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودری ان چارس کیس تھے ان پر جس میں سے ارتالیس کیسز میں ان کو یاد و زمانہ دے دی گئی ہے یا بھری کر دیا گیا ہے صرف ایک آت کیس میرا خیال ہے بطور نمونہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے باقی وہ ازاد ہیں جہاں جاتے ہیں چلے جاتے ہیں اور وہ آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے گفتاری سے بچنے کے لیے جو دور لگائی تھی بھاگ منہ بھاگ وہ والی دور لگائی تھی اور اس کے بعد وہ جب اپنی بیٹی سے ملے بڑے جذباتی مناظر سامنے آئے تھے اور اس کے بعد وہ طریقے استقام پاکستان جو ہے آئی پی پی جس کا نام تھا علیم خان والی اور جنگیر ترین والی تھی اس میں موچ پا کے اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے وہ فواد چودری جو ہے اب دوبارہ منظر عام پر آئے ہیں منظر عام پر اس وقت آئے ہیں جب ان کے بھائی فیصل چودری جو ایڈوکیٹ ہیں جو پی ٹی آئی کے ایڈوکیٹ بانی کے ایڈوکیٹ تھے ان کو اس ایڈوکیسی سے ہٹا دیا گیا ہے یہ وکلا کی جنگ نہیں ہے وکلا اس وقت پی ٹی آئی پر حاوی ہیں سلمان اکرم راجہ ہیں بریشٹر گوھر ہیں اور ان کے ساتھ بہت سارے وکلا اور ہیں جنہوں نے آہستہ آہستہ وہ ویکیوم جو سیاستدانوں کے گرفتار ہونے کے بعد پیدا ہوا تھا اس کو پہلے کور اپ کیا لگتا یہی تھا کہ یہ بانی کے ساتھ ہیں بانی کے جو خیالات ہیں اس کو لے کر آگے چلیں گے لیکن اب وقت جیسے جیسے گزرتا جا رہا ہے کہ میری وہ بات جو میں نے اپنے پہلے ویلاغ میں کہی تھی کہ وکلا چاہتے نہیں ہیں کوئی بھی وکلا نہیں چاہتے کہ ان کا کلائنٹ جو ہے جہاں تو وہ بری ہو جائے جب تک وہ اس کو پیسے دیتا رہے گا جب تک وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے وہ اس کو باہر نہیں آنے دیں گے اور آج یہ تمام باتیں فواد چوہدری نے اپنے موں سے کہ دی انہوں نے بہت اہم باتیں کی انہوں نے کہا کہ تمام وکلا جو ہیں وہ کے پی ہاؤس میں کافی پیتے ہیں کافی کے ساتھ کچھ پیتے ہوں گے تو وہ گنڈا پوری شہد ہوگا لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ کے پی ہاؤس میں کافی پیتے ہیں ٹویٹ کرتے ہیں ورکرو باہر نکلو لیڈر کے رفتار نہیں ہونا چاہیے اس لئے ہم باہر نہیں نکلیں گے فواد چوہدری نے یہ کہا کہ یہ لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ بانی رہا ہوں وہی بات جو میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں آج فواد چوہدری نے اسی بات کو دوبارہ سے رپیٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا یہ لوگ چاہتے نہیں ہیں انہوں نے کہا ان میں سے کتنے لوگ ہیں یہ جو وکیل ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو جا کر یاسمین راشت سے ملے نیا محمود الرشید سے ملے عمر چیما سے ملے یا جو قید میں ہیں لوگ اجاز چوہدری ہیں سینیٹر ان سے ملے یہ انہوں نے کسی سے ملنے کی زہمت گوارہ بھی نہیں کی ورکر تو بہت نیچے رہ جاتا ہے انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف اپنے مقاصد سے ہٹ گئی ہے اور واقعی ہٹ گئی ہے اب دیکھ لیں جس طرح سے چھبیس میں ترمیم منظور کرائی اور اس میں فرینڈلی اپوزیشن کا کردار دا کیا ان وکلہ حضرات نے اس کے بعد جو جوڈیشن کمیٹی بنی اس میں بھی اپنے دو نام دینے کے لیے کل یہ رکھ دیا گیا کل یہ منظور کر لیا گیا کہ یہ دو نام دیے جائیں گے بانی سے ذرا رسمی ملاقات کی جائے گی اور بانی سے ملاقات کرنے کے لیے ان کو کسی وقت بھی بلائی جا سکتا ہے کسی وقت بھی ان کو ملوایا جا سکتا ہے کسی سیاستدان کو ملنے نہیں دیا جاتا یہ آپ آزین میں رکھیں یہ بہت بڑی ایک حلیج ہے بہت بڑے دو گروپ ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی میں ہیں پی ٹی آئی وکلا ونگ اور پی ٹی آئی سیاستدان ونگ ایک نام اور میں بھول گیا لیکن وہ نام بہت بڑا ہے میں اس پر الگ سے ایک وی لوگ کرنا چاہتا ہوں جو سابق وزیر خارجہ ہیں شاہ ممود کریشی اندر بھی ہیں سیاسی ویل بھی رکھتے ہیں اور سیاسی اثر سخ بھی رکھتے ہیں ان کے بیٹے کا نام بھی آیا کہ چھبیس میں آنی ترمیم منظور کروانے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا یہ بھی ایک ونگ ابھی متحرک ہونا ہے ابھی یہ سائلنٹ ہے اور سویا ہوا ہے اس پر میں الگ سے وی لوگ کروں گا واج جو اور باتیں کی اس میں انہیں اپیل کی ہے بشرا بی بی سے کہ باہر آئیں اور سیاست میں حصہ لیں نہ صرف بشرا بی بی سے بلکہ علیمہ خان سے بھی کہا عزمہ خان سے بھی کہا انہوں نے تینوں خواتین سے کہا ہے کہ وہ اب آئیں ان کی ضرورت ہے وہ ان وقلہ جو قابضین ہیں ان سے پی ٹی آئی کو رہائی دلائیں تب جا کر کہیں عمران خان کو رہائی ملے گی یہ اشارہ کن کی جانب سے ہے کس گھر سے یہ اشارہ آیا ہے یہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں لیکن فواد چودری کے موں سے نکلی ہوئی بات اس لیے اثر رکھتی ہے کہ فواد چودری ہمیشہ اس گھر کو سلوٹ کرتے رہے ہیں ہمیشہ وہیں سے کیا نمائندہ کھلائی جاتے رہے ہیں انچاس میں سے ارتالیس کیس ان کے ختم ہوئے ہیں باقیوں کے نہیں تو اگر یہ اشارہ ہے تو آگلے آنے والے دنوں میں گھنڈا پور اور پنکی پیرنی المروب بشرا بی بی جو ہیں بشرا بی بی المروب پنکی پیرنی کہلیں بھائی نراز نہ ہوا کریں گالیاں بہت بھگتیں آپ لوگ جو ہیں مل کر نیج سیاسی حکمدے عملی اپنائیں گے اور سیاسی حکمدے عملی کے تحت کسی نہ کسی طریقے سے ان وکلا کو اب سائیڈ لائن کیا جانا ہے یہ ہے وہ حکمد عملی جس کا میں نے ذکر کرنا تھا آج کے لیے اتنا ہی اللہ حکم